اسلام علیکم جی میرا نام وسی ملک ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت موجود ہوں آج تاریخ ہے چھبیس اگس دوہزار چوبیس گزشتہ روز میرا کسی دوست سے مقالمہ ہوا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم بڑی تواتر سے ایک بات کہہ رہے ہو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہو کہ چیف جسس قاضی فائزیسہ کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور آنے والے چیف جسس منصور علی شاہی ہوں گے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو تو میں نے جواب دیا کہ بات بڑی سادہ ہے اگر چیف جسس کو ایکسٹینشن دینی ہے یا جسس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے تو موجودہ حکومت کو آئینی ترامیم کرنی پڑیں گی لہٰذا ان کے پاس آئینی ترامیم کے لیے پارنیمان میں نمبر گیم پورا نہیں ہے لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا تو پوچھلے والے نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم گزشتہ دو برس کی صورتحال کو بھول گئے ہو کہ کس طرح اس ملک میں آئین کو پامال کیا گیا اور اپنی منمانی سے تمام فیصلے کیے گئے اگر وفاقی حکومت کسی دھونس سے دھاندلی سے زبردستی کی غیر آئینی طریقے سے آئین میں ترامیم کر دیتی ہے اور چیف جسس کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے یا جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا تو میں نے جواب دیا کہ پھر انیس سو ستانوے کی صورتحال ہوگی اس نے کہا کہ انیس سو ستانوے کو کیا ہوا تھا تو میرا جواب تھا کہ انیس سو ستانوے میں سپریم کورڈ آف پاکستان میں دو چیف جسٹس صاحبان تھے دو الگ الگ کاز لسٹیں جاری ہوتی تھی اور پھر ایک چیف جسٹس وہ اپنے دوسرے ساتھی ججز کے فیصلے سے اپنی نشست یعنی اپنے عہدے یعنی چیف جسٹس پاکستان کے کلمدان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو میں نے جواب دیا کہ پھر صورتحال اس قدر سنگین ہو جائے گی لڑائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ شاید انیس سو ستانوے والی صورتحال کا رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو جائے سپریم کورڈ آف پاکستان میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کچھ پریپوزیشن ڈرا کرتا ہوں کہ اگر میں جو متواتر طور پر بڑی مرتبہ آپ کو ڈنکے کی چھوڑ پر یہ کیا جو کہوں کہ جی آئینی ترمیم نہیں ہوں گی گزشتہ روز بھی میں نے ایک ویڈیو کی اور جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانی ہے تو آئین کے آرٹیکل وان سیمن نائن میں ترمیم اور اگر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے تو آئین کے آرٹیکل ایک سو پچتر کی سب سیکشن تین میں ترمیم اور اس سلسلے میں آئینی ترمیم کے لئے طریقہ کار آئین کے آرٹیکل دو سو انتالیس میں درج ہے تو مجھے ایک ہی پرپوزیشن یا ایک ہی ممکنہ صورتحال نظر آئی جو کہ غیر آئینی ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں مگر ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے اگر وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائے گی تو پھر ایسا بالکل ممکن ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر وہ ممکن ہوتا ہے تو یہاں سپریم کورٹ پاکستان میں یا پھر بالخصوص پاکستان کے جوڈیشری میں کیا صورتحال ہوگی ہم ایک طریقے سے فرض کر لیتے ہیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اب پارلیمان میں نمبر گیم تو پورا نہیں ہے وفاقی حکومت کے پاس اور نہ ہی آنے والی دنوں میں ہو سکتا ہے تو وہ جو اکتالیس اور انتالیس کا چکر ہے بارہ جولائے کے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے امینیز کا انتالیس کو سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اکتالیس جو ہیں وہ اس وقت آزاد ہیں تو اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان دو کام کرتا ہے یا تو وفاقی حکومت ان اکتالیس لوگوں میں سے مزید بارہ لوگ جو انہیں چاہیے وہ توڑ لیتی ہے اور وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو آئین کا آرٹیکل 63A اور اس کی جو تشریح ہے یعنی دیفیکشن کلاز یعنی منحرف ہونا وہ اس کے اوپر نہیں لگتا الیکشن کمیشن نہیں لگاتا یا پھر چیف جسس قاضی فائزیسہ اس سلسلے میں کوئی ممکنا طور پر سولتکاری کرتے ہیں تو آئینی ترمیم ممکن ہو سکتی ہے یا پھر جو دوسری بات وہ یہ کہ الیکشن کمیشن ایک نوٹفیکیشن نکالے اور اس نوٹفیکیشن میں یہ ہو کہ انتالیس ایم این ایز جو پاکستان تحریک انصاف کے 12 حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں معنی غنیمت کی صورت میں دے دے جیسے کہ اس نے پہلے دے رکھی تھی سپریم گورڈ پاکستان کی کیونکہ ابھی تک مخصوص تنشیستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا جیسے ہی الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن نکالے اگلے آدھے گھنٹے میں آج جو سپیکر کومی اسمبلی ہے وہ اجلاس طلب کرے اور ان لوگوں سے حلف لے اگلے آدھے گھنٹے میں ایک اور اجلاس طلب کیا جائے اور اس میں آئینی ترمیم کے لیے بل کومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے اور وہ پاس ہو جائے پھر اسی دن ہی سینٹ کا اجلاس بلائی جائے اور اس میں بھی کسی طرح مولانا فصل الرحمن اور دیگر سینٹرز کو ملا کر یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے عراقین ہیں جنہیں توڑ کر ایک آئینی ترمیم کر کے سینٹ سے بھی یہ بل پاس کرا دیا جائے اور پھر اسی دن ہی جو صدر مملکت ہیں انہیں دستخط کے لیے بھیج دیا جائے تو آئینی ترمیم تو ہو جائے گی اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس آئینی ترمیم جب ہو رہی ہوگی تو اس راستے میں رکاوٹ بھی نہیں بن سکے گی لیکن اگین یہ ایک غیر آئینی عمل ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا وہ اسی کے اسی جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں نہ تو ان کے حصے کی مقصوص نشستیں حکمان اتحاد کو مل سکتی ہیں اور نہ ہی جو ان اکتالیس آرکین میں سے ان کے اوپر بھی ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے مگر اس سارے معاملے میں یہ ایک ازمشن ہے ہماری کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا ایک آئینی ترمیم ہو گئی اس کے بعد تمام تر جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہوں گی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی دو راستے ہیں اگر تو چیف جسس قاضی فائزی صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ایک فل کورٹ بناتے ہیں کیونکہ جب وہ ایک آئینی ترمیم ہوگی اب اس میں ترمیم کیا کچھ ہوں گی سپریم کورٹ نے انہی آئینی ترمیم کے اوپر عمل درامت کرنا ہوگا وہ ابھی تک راز ہے یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تین رکنی ججز کمیٹی بھی ختم کی جا سکتی ہے اور آئینی ترمیم ہو اور چیف جسس قاضی فائزی صاحب یہاں اپنے نظریات کے جو ان کے ججز ہیں چار سے پانچ جو اس وقت سپریم کورٹ میں بچ گئے ہیں جو ان کا ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک بینچ بنائیں اور اس آئینی ترمیم کو اپ ہولڈ قرار دے دیں ایک صورتحال یہ دوسری کہ اس پر ایک فل کورٹ بنے اور وہ فل کورٹ جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کو اڑا کے رکھ دے تو تو چیف جسس قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ چھبیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور جسس منصور علی شاہ واپس سپریم کورٹ پاکستان کا چیف جسس بن جائیں گے لیکن اگر وفاقی حکومت اس حد تک جا کر ایک آئینی ترمیم کرتی ہے تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ چیف جسس قاضی فائزی صاحب کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ جو ہے وہ بنا کر انہیں آئینی ترمیم کو اپ ہولڈ قرار دے دیں انہیں دروس قرار دے دیں تو اس صورت میں سپریم کورٹ میں انیس سو سنتالیس والے ستانوے والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اب انیس سو سنتانوے والی صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس طرح پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کئی سیاہ باب ہیں رقم ہیں پاکستان میں ویسے ہی پاکستان کی عدالتی تاریخ بھی اسی طرح کے سیاہ بابوں سے بھرپور ہے اور اس کا ایک سیاہ باب انیس سو ستانوے میں ہوا تب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تب بھی ایک آئینی ترمیم کا معاملہ تھا تب بھی مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے عدلیہ میں بڑی خوبصورتی سے ایک ڈیوائیڈ پیدا کر دی تھی لیکن فیکچول تھوڑا سا اس میں کانٹروورسی ہے کہ انیس سو ستانوے کے جو حقائق ہیں وہ کچھ اور تھے اور دوہزار چوبیس کے اور ہیں مگر مماثلت اتنی ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں اس وقت ججز کی جو تقسیم ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے مقصود نشستوں کا بارہ جولائے کا جو فیصلہ تھا وہ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف اور ڈیموکریٹک پرنسپل ہم جتنی بھی بات کر لیں وہ فیصلہ اس سے بڑھ کر اس آئینی ترمیم کو مد نظر رکھ کے کیا گیا تھا اور اس روز سپریم کورڈ پاکستان کے مجالٹی ججز نے کہا تھا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کسی قسم کی آئینی ترمیم کی جاتی ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے اور وہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی ایکسٹینشن بھی نہیں کہا چاہتے یہ دوسرے الفاظ میں یہ بھی ایک فیصلے کا حصہ تھا اب اگر جو انیس سو ستانوے والی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف حکومت میں آئے یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی دو تہائی حکومت کی ان کے پاس انیس سو ستانوے میں انہوں نے آکے ایک تیرمی آئینی ترمیم کی اس میں آٹھویں آئینی ترمیم جو کہ زیاو الحق کے دور میں کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ صدر مملکت کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اٹھاون ٹو بی کے تحت میاں نواز شریف نے تیرمی ترمیم کر کے آٹھویں ترمیم کو اڑا دیا یعنی صدر مملکت سے اسمبلی تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ واپس لے لیا سپریم گورٹ آف پاکستان میں اس وقت چیف جسٹس سے جسٹس سجاد علی شاہ جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بیٹھا انہوں نے بغیر کسی سماعت کے وہ جو آئینی ترمیم ہے اسے مطل کر دیا اور صدر مملکت کے جو اختیارات ہیں وہ بحال رکھے کہ وہ قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر سکتے اسی دوران میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر رکین اسمبلی تھے انہوں نے فلور آف دہ ہاؤس پارلیمان میں بڑی سخت اور جذباتی تقاریر کی جس پر جسٹس سجاد علی شاہ نے ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی کا آغاز کر دیا اور اسی سلسلے میں انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ دھاوا بولا تھا وہ جو توہینی عدالت کی کاروائی تھی اسے روکنے کے لیے اور مگر اسی دوران کیا ہوا کہ جب جسٹس سجاد علی شاہ نے اس آئینی ترمیم کو موتل کر دیا تو دوسری جانب جو جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف دیگر ججز تھے جو باغی ججز تھے جو جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس سعید و زمان صدیقی ان کی سربراہی میں ایک دس رکنی بینچ بنا کوئی درخواست نہیں آئی مگر انہوں نے جو جسٹس سجاد علی شاہ کا آئینی ترمیم کو موتل کرنے کا فیصلہ ہے اسے اڑا کے رکھ دیا جس کے بعد جو ججز میں ڈیوائیڈ ہے وہ بڑھ گئی سپریم کورٹ میں دو چیف جسٹس تھے جسٹس سعید و زمان صدیقی جسٹس سجاد علی شاہ دونوں کے جو ججز تھے ہامی وہ دوسرے کو چیف جسٹس نہیں مانتے تھے دو قواز لسٹ جاری ہوتی تھی تو یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور تھا اور اس میں پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جب یہ لڑائی یہاں نہیں تھمی تو سپریم کورٹ کی جو کوئٹر ریجسٹری ہے وہاں کے دو رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تائناتی کا جو نوٹفکیشن تھا وہ موتل کر دیا جسٹس سجاد علی شاہ نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا مینوائل سپریم کورٹ پاکستان کی پشاور ریجسٹری نے کوئٹر ریجسٹری کا وہ جو فیصلہ ہے وہ اپ ہولڈ قرار دے دیا اور یوں جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں وہ اپنے ساتھی ججز جو جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس ماننے سے انکار کر چکے تھے ان کے فیصلے سے اپنے عودے سے ہاتھ دھو بیٹھے یعنی اس ملک کے چیف جسٹس کو اس کے ججز نے اس کے ساتھی ججز نے اپنے ایک فیصلے کے تحت گھر بھیج دیا تو اب بھی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اس میں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور ممکنہ طور پر آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک سوال تھا جو بار بار اٹھایا جا رہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت کسی بھی طرح سے یہ آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا تو میرا جواب یہی ہے ابھی بھی کہ اگر وفاقی حکومت کسی بھی طریقے سے دھونس سے داندلی سے غیر آئینی طریقے سے آئینی ترمیم کر دیتی ہیں تو پھر سپریم گورڈ پاکستان میں انیس سو ستانوے والا ٹیلی کاسک رپیٹ ہو سکتا ہے مگر میں ابھی بھی لمحے موجود میں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج 26 اگر سپریم گورڈ پاکستان میں موجود ہو میرا ابھی تک وہی موقف ہے وہی سٹانس پہ قائم ہو جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی مقصود نشیستوں کا معاملہ دور دور تک نہیں تھا جوڈیشل پیکج کی گونچ تھی کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے گی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹس موجود ہیں میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا پھر مقصود نشیستوں کے کیس میں فل کورڈ بنائی گئی تو ایک نئی بحث نے جنم لیا کہ دیکھئے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے فل کورڈ بنا دی اور اب وہ آئینی ترمیم کریں گے اور یہ مقصود نشیستیں واپس حکمران اتحاد کو دے دیں گے میں نے پہلے دن کہا کہ یہ جو مقصود نشیستوں کے اوپر فل کورڈ بنی ہے یہ بڑا خوش آئند ہے قاضی فائزیسہ سرابلشمنٹ اور حکومت کے گلے پڑے گی یہ فل کورڈ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بارہ جولائے کو وہی فل کورڈ گلے پڑی اور اس کے بعد بھی جب جب چیف جسٹس قاضی فائزیسہ موجودہ نظام کے حق میں کوئی فیصلہ سناتے رہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے تین نشیستیں چھین کر مسلم لیگنون کو دینا ہو تو پھر وہی بحث جنم لے لیتی تھی کہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں اب جب گزشتہ تین رول سے یہ بحث وہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو آج کے روز ہونا ہے اور اس میں جو بھی امینمنٹ ہوگی اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بناوں گا مگر اس روز بھی سوچل میڈیا پر اس بحث نے جنم لیا تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میری گزشتہ جو ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور آج بھی اس ویڈیو میں جو پرپوزیشن میں نے ڈرا کی ہے اس طریقے سے بھی آئینی ترمیم نہیں ہوگی ایسا ممکن نہیں اگر ہوا تو پہلے نمبر پر وہ ترمیم جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹی سٹرائک ڈاؤن کرے گی اڑا کے رکھ دے گی مگر اگر قاضی فائزیسہ صاحب اسے برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے تو انیس سو ستانوے والا ٹیلیکاسٹ رپیٹ ہوگا اور پھر اللہ نہ کرے ایسا ہو معاملات خوش اسلوبی سے انجام پر پہنچیں اور جو پچیس اکتوبر ہے وہ چیف جسس قاضی فائزیسہ کا آخری دن ہو جو کہ ہوگا میں ابھی بھی قائم ہوں اور چھبیس اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسس ہوں گے تو اس حوالے سے یہ ایک نئی پرپوزیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو اگار رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان